سلام علیکم ویورز میں ہوں جویریام نور اور آپ دیکھ رہے ہیں بین اردو ایز یونو ویورز کہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بلیک ہیڈز ٹریٹمنٹ کو ڈسکس کیا تھا کہ ہم گھر پہ ہی رہتے ہوئے اپنا بلیک ہیڈز ٹریٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں اور آج ہم اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک شیئر کرنے جا رہی ہیں اور وہ ہے وائٹ ہیڈز کہ وائٹ ہیڈز اصل میں ہوتے کیا ہیں ہم انہیں کیسے پہچان سکتے ہیں ایک ایسے کون سے اناثر ہیں جن کی وجہ سے وائٹ ہیڈز ہمارے فیس پر رونما ہوتے ہیں سو لیٹ اس سی ویورز کے وائٹ ہیڈز کیا ہیں وائٹ ہیڈز ایکنی کی ہی ایک ٹائپ ہیں یہ بھی سیم بلیک ہیڈز کی طرح ہی بمپس کی شکل میں موجود ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک سیس آف آئل اور ڈیڈ سکن کی وجہ سے ہیئر فولیکلز کو بند کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بمپس کی شکل میں نظر آتے ہیں ان بمپس کی رنگت وائٹ اور یلویش ہوتی ہے جنہیں ہم وائٹ ہیڈز بولتے ہیں ویورز اب ہم آتے ہیں ان اناثر کے جانب جن کی وجہ سے ہمیں بلیک ہیڈز کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلیک ہیڈز کاؤز کرنے کی سب سے پہلی اور اہم وجہ ایکسیس آف آئل ہے جسے ہم سیبم پروڈکشن بھی بول سکتے ہیں یہ ایک آئلی لیئر ہوتی ہے جو وائٹ ہیڈز ہونے کا سب سے بڑا سبب بنتی ہے یہ لیئر موسٹلی سبیشیس گلینڈز کی وجہ سے ہی پروڈیوس ہوتی ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اب نارمل فارمیشن آف کیراٹین بھی وائٹ ہیڈز ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے کیراٹین ایک پروٹین ہوتی ہے جو ہمارے بالوں ناخنوں اور سکن کے اندر موجود ہوتی ہے اور وائٹ ہیڈز کاؤز کرتی ہے تھرڈ نمبر پہ بیکٹیریا کی ہماری سکن کے اندر موجودگی بھی وائٹ ہیڈز کاؤز کرتی ہے اس کے علاوہ کلاگ پورٹز بھی ایکنی کاؤز کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہیں وائن کاؤز آف بلاگ پورٹز اس ہرمونل چینجز وچھ آر کامن ٹرائگرز آف ایکنی کاؤز کرنے کی سب سے بڑی وجہ ایکس بھی ہے جو ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں ایکس بھی ایکنی کاؤز کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر پروجیسٹرون ہرمون موجود ہوتا ہے جو ایکنی کاؤز کرتا ہے جبکہ یہ پروجیسٹرون ہرمون آل ریڈی ہماری باڈی کے اندر بھی موجود ہوتا ہے تو ادھر سے ہماری باڈی یہ ہرمون پروڈیوز کرتی ہے لیکن جب ہم ایکس کھاتی ہیں تو بھی یہ ہرمون پروڈیوز ہوتا ہے جس کے وجہ سے ہماری باڈی کے اندر ہرمونل لیول انکریز ہو جاتا ہے اور ایکنی کاؤز ہو جاتی ہے تو ویورز یہ ساری وجہات ہو گئی ہماری ایکنی کاؤز کرنے کی سب سے پہلے تو دیری پروڈکٹس ہمارے وائٹ ہیڈز میں اضافے کے سب سے بڑی وجہ ہیں اس کے علاوہ ایسی تمام غزائیں جن میں پروٹینز موجود ہوتی ہیں وہ بھی ایکنی کاؤز کرتی ہیں تو ویورز یہ ساری ہو گئی کاؤزز آف ایکنی اینڈ وائٹ ہیڈز امید ہے آپ کو ان تمام کاؤزز کی سمجھ آگئی ہوگی لیکن اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ